یار میں بھی سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ اتنا ولوگ ولوگ کیسے بنا لیتے ہیں اس میں اتنی سپر ایڈیٹنگ کیسے کر دیتے ہیں میں تو کچھ بھی جو ہے اس میں ایڈ کر دوں تو میرے پاس کپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے خیر ابھی میں نے بھی ساتھ ساتھ دوسروں کی ولوگز واش کرنا شروع کی ہیں تاکہ مجھے بھی پتہ لگے ایڈیٹنگ کیسے ہوتی ہیں کیونکہ میں تو پلین ولوگ ہی لگا دیتی ہوں مجھے سیجیسٹ کیجئے آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ آج ج کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا کیونکہ آج مجھے جو ہے فروزن چھولڈر ہوا ہوئے اور بہت بہت زیادہ پین فول ہے مجھے تھا کہ یہ شاید مسئل پول ہے اس لئے مسئل ریلیکسنس میں نے لے لیا ہوئے تھے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا اور ابھی آوازاری بہت زیادہ ہو رہی ہے اور آج اکراز بریانی پہ جو ہے عمارت سے بھی گیسٹ آئے اور کیونکہ عمارت میں اب چل رہی ہی نیشنل ڈے کی ہالیڈے تو ان ڈیز میں جو ہے میکسیمم لوگ یہاں کی طرف آتے ہیں سلالہ کی طرف تو الحمدللہ سے جو جو ادھر آئے ہیں انہوں نے اکراز بریانی وزٹ کیا ہے اور ہمیں اچھے ریویوز ہم سے شیئر کی ہیں اور ہمیں یہ بھی بولے کہ آپ وہاں کبھی پلان کریں میں نے ان کو بتایا کہ بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ بھی بس ہمارے حق میں دعا کریں آپ سب بھی دعا کرو اور الحمدللہ سے ہماری پشاوری چکن کڑاہی بہت پسند کی جاری ہے اور اس وقت جو ہے آج بھی اس کے آرڈرز رہے ہیں کافی اب آپ لگیں کہ پشاوری چکن کڑاہی بھی شروع کر دی ہے میں نے ریکارڈ کی ہے اب جو جو یہاں میرے پاس ایڈ ہوتا ہوں وہاں میں ساتھ ساتھ ایڈ کروں گی امان والوں کیسے ہو آپ لوگ آج کے نیو ولوگ کے ساتھ میں ہوں اکراہ حسین شیخ اور آج ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہم گھومنے جا رہے ہیں گھومنے تو جا ہی رہے ہیں نہیں وہ کھانے وہ گھولگپے یا رومان والوں اس وقت سامرائز شیٹ بنا رہی ہوں منت اینڈ کی ڈیٹیلز کیونکہ نمیمبر ختم ہوا ہے اور دسمبر کی نیو شیٹ پرپیئر ہونی ہے اس کے وجہ سے بلوگ میں نے خاص کو ہی نہیں شروع کیا بھی شروع کیا آج کیونکہ میں ادھر ہی ہوں اکراہز بریانی پر ابھی کوکنگ بھی ہو رہی ہے جو شام کی ایوننگ کی پرپریشن ہوتی ہے وہ بھی ہو رہی ہے اور ایون کو سٹاک آنے والا اس کی بھی لسٹ پرڑی ہو رہی ہے سو یہ ابھی تک جو ہے آدھا دورہ کام ہے ساتھ ساتھ میں اپڈیٹ کرتے ہیں یہ میرا آج کا سازو سمان ہے اور یہ چٹلی کی پیاری ہو رہی ہے چٹلی بن رہی ہے اور غائطہ بن رہا ہے اس وقت یہ ابھی میٹیریل پرپیئر ہوا ہے ابھی بلینڈنگ ہونی ہے ساری چیتوں کی اور وہ آگا ہے اور یہاں کھینیم بھی صرف ساتھ ہو رہی ہے کچن کی یہ دیکھئے اور پارسل بھی پرپیئر ہو رہے ہیں تو یہ کچن کا ایک ضروری کام ہوتا ہے جو ایوینگ ٹائم میں ہو رہا ہے کیونکہ کلوزنگ ٹائم میں باقی بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اس ٹائم میں یہ ٹیون کر دیا جاتا ہے یہ پرچیزنگ کی ہے سمان جا رہا ہے تو ہماری پرچیزنگ ہو گئی ابھی میں نے ان کو بولا سمان پہنچا دیں کیونکہ ابھی پرپیریشن کرنی ہے کل کے لیے مرینیشن وغیرہ اور اب میری چائے چائے ادر وائس میں آج بہت ہگئی ہوں کیونکہ جو پوری منت ریپورٹ ہے وہ پرپیئر کرنی تھی ابھی سمارائز کرنی باقی ہے لیکن میں تھگی چائے پہلے گرم کروں تھنڈی ہوگی ہے آج میں بہت زیادہ تابان ہو گئی ہوں اور میرا شولڈر ابھی تک کوئی نہیں ٹھیک ہوا اور ابھی جو ہے کیونکہ بھوک لگ رہی ہے یار مجھے اب میں وہاں سے آئی ہوں مجھے ریلائز ہو رہا کہ بھوک لگ رہی ہے اب دیکھتے ہیں یہاں کچن میں کیا ہے تو دیکھ لیجئے آج کے ولوگ میں میں نے آپ لوگ کے ریکویسٹ پہ کچن میں کیا کیا ہوتا ہے دکھایا ہے پیشک تھوڑا کیونکہ میں کنٹینیوز کچن میں نہیں ہوتی ہوں میں کاؤنٹر سائٹ پر ہوتی ہوں اور میں وہاں جو ہے اتنا کنٹینیوز لی شوٹ نہیں کر سکتی اور آج بہت زیادہ مشروف تھی میں اور ایک تو میرا شولڈر ابھی تک ڈیمیج ہے اس نے الیدہ تنگ کیا ہوا ہے تو اس لیے ولوگ بنانے میں بھی نہ میں تھوڑا سا انیزی ہوں انکمفٹیبل ہوں باقی ابھی میں چائے پی رہی ہوں موسیقی